جیری عمل دیو ہر دل عزیز سنگیتکار نوشات کے سہیوگی رہے جیری عمل دیو خود ایک کشل اور کامیاب سنگیتکار ہیں ہندوستانی شاستری سنگیت میں باقاعدہ ٹرینٹ جیری عمل دیو نہ صرف پشچمی سنگیت کے مہارت ہی ہیں بلکہ سوطنتر روپ سے جب انہوں نے ملیالی فلموں میں سنگیت رچنا شروع کیا تو سننے والوں کے دلوں پر ایک نہ مٹنے والی چھاپ چھوڑی ایک سدابہار سنگیت نردیشک کے روپ میں مشہور جیری عمل دیو کا جن 15 اپریل 1949 کو کوچین کے ایک کیتھلک پریوار میں ہوا تھا پونے سے درشن شاستر کے سناتک اور وشنو دیگمبر سنگیت ویدیالے سے ہندوستانی شاستری سنگیت میں پرشکشت جیری عمل دیو پچھتر ملیالی فلموں میں لوکپریے گیت رچ چکے ہیں 1980 اور 1990 میں سرب شریشت سنگیت نردیشک کا پورسکار جیتنے والے جیری نے امریکہ کے شکاگو میں ایک کاثیڈرل کے ادھگھاٹن کے موقع پر سنگیت کارکرم پیش کیا تھا اسی دوران جیری عمل دیو نے ساماجک روپ سے پراسنگیت کئی فلموں اور ٹیلیویزن دھارا باہکوں کو اپنے سنگیت سے سجایا اور ایک دھرم نرپیکش گایان سموہ سنگھ انڈیا کی ستھاپنا کی دنیا کے کئی نامی سنگیت سکولوں میں سنگیت کی شکشہ دینے والے جیری نے 2011 میں جیری عمل دیو فاؤنڈیشن کی ستھاپنا کی ہے اور آج جیری عمل دیو کا یہ فاؤنڈیشن سنگیت کے کشیتر میں ایک اگرنی بھومی کا نبھا رہا ہے بہت بہت سواگت ہے جیری پروگرام میں مجھے بتائیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس آٹھ کے درشک میں آپ نے بہتی مشہور میوزک کمپوزر نوشاد کے ساتھ ایز اسسسٹنٹ کام کیا کونسی ایسی فلمیں تھیں جن کی یادیں آپ کو ابھی بھی تازہ ہیں ان چار پانچ برسوں میں جب آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے بلکل جب میں ان کے یہاں چلے گئے تھے لطا جی کا ایک گانے کا ریکارڈن چلا تھا جانے والے تھیرا خدا حافظ پال کی فلم کا گانا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ آدمی نام کا ایک فلم تھا اس کا ری ریکارڈ میں میں نے بھاگ لیا اس کے بعد دل دیا درد لیا اس کا بھی ری ریکارڈ میں ساتھی سنگرش گوار ایک ایک میوزک ڈیریکٹر کا اسسسٹنٹ کیا کرتا ہے جو آپ کرتے تھے میں یہ سمجھنا چاہتا بہت اچھا جی میوزک ڈیریکٹر کے یہ المینیوزک ڈیریکٹر کے ساتھ رہنا پہلا کام ہے ہم لوگ ایک ایک گانے کے بارے میں باتیں کریں گے اور ناشا صاحب ایک مکھڑا بنائیں گے اور مجھ سے کہیں گے آپ اس کو لکھ لیجیے ویسٹر نوٹیشن اور کبھی کبھی پوچھا کرتا تھا کہ آپ اس کے انٹرلیوٹ کیسے بنا جائے اور آج بتائیں گے کہ ہم ترے میں آپ ایک کاؤنٹر میلیڈی ڈائی لیے اس قسم کے الگ الگ بہت مزدار موڑ پر ہم آئے ہیں مجھے اس کاؤنٹر میلیڈی کے بارے میں جاننا ہے کاؤنٹر میلیڈی کیا چیز ہے مجھے کہا گیا کہ آر سی ورال نے پہلی بار کاؤنٹر میلیڈی نام کی چیز انٹردیوز کی گانوں میں یہ ہوتی کیا ہے یہ ہے جی کہ جب میں ایک مین میلیڈی گاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کارڈز ڈالتے ہیں کارڈ مطلب a number of notes are played at the same time so making use of those other notes we make a melody which is different from the main melody but it complements this melody that's a secondary melody if you can say so that is called a counter melody اس کو اور سمجھنے کے لئے کسی آپ اگزامپل سے مجھے کسی گانے سے سمجھا ہے suppose i have a song like یہ کون آیا روشن ہو گئی محفل جس کے نام سے کس کے نام سے یہ کون آیا یہ کون آیا روشن ہو گئی محفل کس کے نام سے میرے گھر میں جیسے سورج نکلا ہے شام سے یہ کون آیا جب یہ گانا ہو رہا ہے وائلن والے ایسا ملی اس کے ساتھ بجائے جا تو اس میں کونٹر کیا چیز ہے ملوڈی کا کونٹر کچھ ہے کونٹر کیا ہے پرانے زمانے میں یوروپ میں ایسا ورڈ نکلا کونٹر پوائنٹ مطلب جب نوتیشن لکھا کرتے لوگ لکھا کرتے تھے پوائنٹ پن یا نا وہ جس کو کہتے ہیں مہم what is that the feather مہم and they used to put a music notation by a point مہم so the melody which is put on the top مہم was called counterpoint مہم so we you're calling that nowadays a counter melody مہم اب یہ دیکھئے کہ یہ جو فلمی گانا ہوتا ہے ہم لوگ کے اہم مطلب اگر tradition سے دیکھیں تو جو ہماری classical music tradition semi classical music tradition folk music ہے فلمی گانا ایک ایسی چیز ہے جو شاید کچھ بالکل انوکھی چیز ہے جس کے لئے نہ کہیں کوئی پڑھائی ہوتی ہے نہ کہیں کوئی training آپ کو ملتی آپ کو خود ہی کرتے ہوئے سیکھنا ہوتا ہے آپ نے اسے کیسے سیکھا اس کام کو کیسے سیکھا آپ بہت اچھا سیکھا سیکھا اس کے بار میں سوچتا رہتا ہوں اور یعنی ایسی سپیک to authority سے ہمیں ایک institution کی بڑی ضرورت ہے کی music director کو training دیا جائے سو ایسی boy I used to be a سنگر I grew up singing Narsha صاحب کا گانی جائے رم جمبر سی بادر وا مستی حوام مائی پی آگھر آجا آجا پی آگھر آجا اور گائی جگیت ملن کے تو اپنی لگ اس کی سم کے گانی میں I learned all those songs and I used to sing them in public in our little town called Kuchin محبه So I was a singer and I realized I can sing what لسا جال ل Gucci I can sing what Raphi sir is 一番mee 'sình مکھڑے تک کیا دیتے ہیں مکھڑا شد جم سے شروع ہوا تو یہ لاسٹ نوٹ آف دی انٹرڈکشن کہاں آتے ہیں اس کا کارڈ کیا ہے تو یہ جو انیلائزنگ کا پروسس ہے اس میں آپ نے کسی سے مدد نہیں لی خود ہی آپ نے اس کو اپروچ کیا کیونکہ ہم یہ پاتے ہیں کہ شاید آپ فلوسفی کے سٹورنٹ ہے اور سڈنلی آپ میوزک میں آئے اور نہ صرف آئے بلکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ قریب پچھتر ہیٹ ملیالم فلموں کے گانے بھی آج کی تاریخ میں بنا چکے ہیں تو یہ جو جو سیلف آپزرویشن سے اس میوزک تک پہنچنے کا سفر ہمیں ذرا بتائیے تو سہی کہ یہ کیا ہے آج کیا ہے جب میں چار برس کا تھا ملکہ ہمسٹا ہے جوہر سکتے ہیں ایک بس ہے ملکہ ہمسٹا ہے and later on college studies, philosophy, theology وگرہ was, you know, میری family, میں نے family نے بتائے کہ آپ کو اس راستے پہ چلما ہے میں چلا لیکن ساتھ ساتھ سنگیت میں I was very busy also I couldn't give up music so when the time came I was کو چھوڑ دیا yeah, philosophy وگرہ چھوڑ گے سنگیت میں آگیا so this was something that prompted me to do without anybody asking me to do تو یہ assist کرتے کرتے پھر independently music کرنے کا سلسلا کیسے شروع ہوا oh, that was very interesting I never got it I, 20 بارس اس کے پیچھا میں کرتا رہا I, Narasha صاحب کے ساتھ 4 سال کام کیا ان سے میں بہت سارے سیکھا he taught me how to orchestrate songs how to make sure that at all times there should be three layers of sound because in those days it was a mono recording so he said if in Mohammed Rafi sahab is singing in the middle range that's what he called the middle range the violins should not play in the same range the violins should play on the top if Lataji is playing, singing here her range is up here above Rafi sahab کی range then the counter melody should be either two octaves above that and some cello violins should be made something that was on the top of the hill so there should be a line that's part of the zalim and something that's part of the hill that's part of the hill دل تکراتا ہے While Rafi sahab is singing this melody violins are playing on the top to enhance the emotional content because apparently he is facing the hero is facing a long lost love and the lyrics and the melody tries to enhance that scene ابھی وقت ایک چھوٹ سی برک کا برک کے بعد واپس آئیں گے اور باتیں جاری رکھیں گے جانے وانے میوزک کمپوزر جیری عملدیو کے ساتھ جنہوں نے ساٹھ کے دشک میں نوشات کو آسسٹ کرتے ہوئے یادکار گیتوں کی رشنہ کی جو میں نے نورت انڈیا سے بامبی سے سیکھا تھا اس کو اور تھوڑا سدھر کے میں نے دے دیا سو میرا سارے کمپسیشن نورت انڈیا سٹائل میں ہیں سوگت اکبر پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج جیری عملدیو کے ساتھ جو کہ ساٹھ کے دشک میں نوشات صاحب کے آسسٹنٹ تھے اور ملیالم فلموں میں جنہوں نے سیکھڑوں ہٹ گانے دیے ہیں یہ کہ یہ جو نورت انڈیا کلاسیکل میوزک ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہندوستانی شاستی سنگیت جس میں آپ نے باقعدہ شکشہ لی اس کی ضرورت کیوں پڑی ہوگی کیونکہ آپ تو اچھا خاصا نوشات صاحب کو اسسٹ کر رہے تھے اور کام تو چلی رہا تھا لیکن میں اس کے پہلے کی بات کر رہا ہوں i was a little boy my Kerala میں uni دنوں میں ملیالم فلم تھی تو ہم حید beverage he'd listen to only Hindi songs and Tamil songs 現在خرج音edd prot�마екс مجھے پسند ہندی گانے تھے تو I was naturally drawn to north indian music and particularly جب میں نے سنا گانے جائے سے بیچ بھور میں بیچ بھور میں آنفس آہے دل کا محیر شاہ مدینہ بیچ بھور میں بیچ بھور میں آنفس آہے دل کا سفینہ شاہ مدینہ بیچ بھور میں So میں نے نوٹ کیا کہ یہ کچھ راگ میں چل رہا ہے I was a young boy you know so I liked that نو میند وہ گمک بہت ملد کسم کی گمک جو south indian میں گمک بہت زوردار ہوگا آہا 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 very sweetish گمک so I was drawn and so when I was in Puna I went for my studies in philosophy جی I was lucky to learn two three years of vocal music under Vinayak Rao Patvardhan سیانگستان Madhusud and Rao Patvardhan so there I learned luckily some ragas and some lakshan geet and some small khayaals chote khayaals اس کے بعد میں بومبی جب پہنچا وہاں بھی K.G. G.G. G.G. اور S.C.R. Bhatt دونوں راتن جنکر جی کے ششی تھے ان لوگوں سے بھی میں نے کچھ سیکھا so I was very happy to learn these things from them ایک تو دیکھئے یہ ہے کہ آپ نے indian classical music سیکھا اندوستانی شاستری سنگیت سیکھا اس کے علاوہ آپ نوشاہ صاحب کو assist کرتے ہوئے popular genre میں اور notation بھی آپ کرتے اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد شاید آپ ملیالم فلموں میں سنگیت کرنے کے لئے اتریں کیا میں ٹھیک ہوں تو جب آپ اترے تو ان ساری چیزوں نے آپ کے independently ملیالم فلموں میں کیا رول پلے کیا اور پہلا گانا آپ نے کون سا کمپوز کیا پہلا فلم جو میں کیا اس کا منیل ویرنی پوک which means the flowers that bloomed in snow it's a simple love story and the first song they said there is a boy driving a jeep چلاتے سے لڑکا جاتے ہے پیچھے سے سنتا کہ کوئی تو جو جو چلاتے کوئی کوئی Perfect سنتا سنتا تھی 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 وارس остан electroc plus خوبصورت یہ تو ہوئی آپ کی پہلی ملعالم فلم جس میں آپ نے گاریں گھنپوز کیے لیکن اس کے بعد بہت ساری ایسے فلمیں جو ایک کے بعد ایک ہٹ ہوتی رہی ہیں وہ کچھ سفر ہم کو بتائیے کہ وہ کیسے آپ نے ملعالم سماج کے سنگیت اور اس کے شروطوں کو سمجھ لیا اور ان کے دلوں میں آپ اترے میں نے ان لوگ کو نہیں ہی سمجھا پای میں نے جوانہ ہی سکھا تھا جو میں نے نอرت ڈینڈیان سے بومبے سے سیکھا تھا اس کو اور تھوڑا سدھر کے میں نے دے دیا سا میرا سارے کمپسیشنز نارڈ اندین سٹائل میں ہیں Belezان اورکسریشن میری ہے کیونکہ میں نے عمریکہ کرناسیبلنی یوریti میں ماسترز ڈیگری ان کامپسیشن لیا تھا which میں ائے اورکستریشن أک part تھا funding sido ای kwestی Considering کا دیکھens breast یہ میں بالنuerdoونimal بہر Detroitہ رہے ہیں پاہ س棄 deficیدین Aff dancing sekali گیٹاروں plumے پول کارس کرنےہی والدی آBoyỏہم اللہ کی طرف فهم ہوں کے مط bastante خ upholdی ہم امی منز conquistار کا دیکھن Realm کرانا جنہا رکھنٹ پنت اس کے لئے صارتی وقتی پر محلت اگر پیگر ٹھیکی چیز قیمشت کرد اگر پیمچ پیگر ، اگر محلت ، اگر پیگر ڈوی بیمات ، این بڈیوی نہیں روڈی بنا چیز کی میگر جن سید. مجھے کنی زیادی صورت کی کرد واگر ، مجھے کنی کنید اللہ عنہ میرے کنید کنید چیز مانے کسی زیادی موسیقی یہ درکٹر صاحب نے مجھے کیا بولا ایسے کسی گانے کا نام لیجی جو آپ کو بہت پسند ہے آج مولی عالم صاحب گانا اس میں کیا کہا گیا گانے میں گانے میں کہتے ہیں why are your eyes you know giving tears tell me you flower that has bloomed in snow اور اس کو کون گا رہے تھے this was sung by اس داش in one sad version and in a medium version it was sung by اس جانک ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاتر ہوں گے اور باتیں جاری رکھیں گے جیری امل دیو کے ساتھ اوہ گوئیے جو ہیں سولوئس جو ہیں وہ لوگ نوشہ صاحب جی کے گھر آیا کتے تھے اور ہپتے میں دو سوگت اکبال پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج مشہور کمپوزر جیری امل دیو کے ساتھ جیری امکا بتائیے کہ جو میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ جو میوزک اسیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ارینجر کیا چیز ہوتے ہیں ارینجر is a ڈبل ایڈی سوڈ there's a fundamental meaning is arranging musical instruments for a song in the sense orchestrate but there is another meaning of arranger means the guy who calls all the musicians for a particular record but that is negligible the right word arranger is وہ orchestration جو کرتا ہے کہ introductory music میں کونسا instrument بجائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا جائے گا کونسا chord بجائے گا ایسا ہر ایک segment introductory music مکھڑا first interlude first anthra till the end of the song چونکہ دیکھیں آپ نوشا صاحب کو assist کر رہے تھے اور جو اس بات کیلئے مشہور ہیں کہ انہوں نے کافی بڑی سنکھیا میں orchestra استعمال کرنے کی ایک طرح سے شروعات کی تو اگر ایک کسی particular گانے کی recording کو آپ ہمارے لئے یاد کریں اور اس کے کسی graphic details میں یہ سوچیں کہ اس میں کتنی طرح کے لوگ اور کام کیسے شروع ہوتا تھا اور کیسے کلمنیٹ ہویا بہت اچھا چھے آپ کا questions جی ایسی ان دنوں میں ہم لوگ سارے گانے western notation میں لکھے studio میں چلائے کرتا تھا ایکسپٹ انڈین میوسیشن کی پر ستار کا سمال سمال سگمنٹ یا فلوتیسٹ کا پیچھ ہو اور سارو اگرے ان لوگوں کو ہم وہ studio میں بتاتی دیکھ آپ introduction میں بجائے جی بے لوگ تا یہاں ہوں گے نارشا صاحب رفی صاحب کے ساتھ آئیں گے اور رفی صاحب ہی لوگوں کے ساتھ بائٹھ کے گائیں گے اس کے بعد everybody goes to their own little places like the cubicle کچھ رفی صاحب کسی پتکولر گانه کی بات کچھ آئیں گے اگر آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے وہ انہوں نے واپکی طرح پر کر گیا ، تو دیکھنے کا 5 دکھنے کا پچھنے کا پچھنے رہا ہے۔ ہمارے کا پچھنے کی روحیہ دارلیا اور پالکے، فی 학ی اسے ڈلے بے تاب کو زین سے لگانا بہت کیا آج پردہ ہے تو کل سامنے آنا ہوگا آپ کو پیار کا دستور نبھانا ہوگا دل سکایا ہے تو سر کو بھی سکانا ہوگا دل بے تاب کو سینے سے لگانا ہوگا this is one of the very important things I learned oh گوئیے جو ہیں soloists جو ہیں وہ لوگ نارشا صاحب جی کے گھر آیا کتے تھے اور ہفتے میں دو بار ایک گانے کے لئے they used to come four times in four weeks of the eight rehearsals with the music director and they were pakka they could sing the song by heart so there is no problem you know once the orchestra is ready these people are in authority they know the song pakka so which is not the case nowadays nowadays everything is done like nobody's business done in a hurry and I think that is why we feel such a pull in the old Hindi films also Hindustani films also so much shall we say Riyas has gone into every song and before that I must tell you I have seen Shakil Badaini sahab and Nasha sahab going into their air conditioned room locking themselves up for one week they would come out for only meals and something what are they doing before composing any tune they are writing the song and Nasha sahab used to do only one movie a year Jiri sahab باتوں کا سلسلہ ایسا ہے جس کو بند کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن وقت ہے کہ ہمیں وہاں لے آیا ہے جہاں ہم آپ کو شکریہ کہیں گے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کے لیے ہم اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اس پرٹیکولر گانے کے ساتھ چھوڑ جانا چاہتے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے وہ بے شک ہندی ہو بے شک کسی اور زبان کا گانا ہو کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی لب تھر کرا رہے مگر پات ہو گئی کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی کیا بات گفتگو میں یہ تھے جیری امل دیو جانے مانے میوزک کمپوزر کچھ کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے بارے میں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com